بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی قضیم صلی اللہ نکاح دکات و علیمہ اور اسلام کا جگہ پھر ترین شعاریں پھر پورا کیتا گیا علی رضا آسی بکا میں نے بہت بھی پیارا ہے کہ میرے گھر میں جرہ دئی یہ میرے بچیاں تھا استاد بھی یہ بچیاں پرانے وجید بھی پڑھا دائیتے میرا بیٹا بھی یہ میرے گھر تھا بھر دئیتے تو اینا دی بڑی گرینہ اتمنہ میں سیدھے خواہش دیئی اور میری ذاتی خواہش دیئی ایسی کہ میں بچے لی خوشی صدروں شامل ہوں اللہ الحمدللہ میں تو مبارک بات علامہ کاری محمد رمضان صاحب نے دیرواز دیا جاتے ہیں این احیب والے صاحب نے اور تمام اہل کھانا نے مبارک دینا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عظیب خوشی اتا فرمائی تو ایک دیتے شادی اور منیوہ دعا بہت ہوا کے رب کالا اما خیدن کے طلق براد نبی پاک میں جوڑی کا صدقہ حضرت مولا علی جسے لیتا زیادہ پاک میں نوڑی دوافتہ حضرت ابراہیم خلیف اللہ علیہ السلام حضرت بیوٹی سارا تھے حاضرہ نے بیوٹی دوافتہ شادی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی حرمائیاں اور اپنی بیڑی گیاں دیا اور صحابے کے بارے بہت ہوا کے حضرت مولا علیہ وسلم بڑے سارے صحابے کے بارے ایسے سان کے جنہ میں شادی مولا دفتہ اور دیگر معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے یاد رکھیے گا کہ ساڑی سارے بھی ہر معاملے جو پچھتے ایک ہی ہے کہ ایسے رسول اللہ علیہ وسلم نے قدمہ دی خیرات لے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ حسنہ پہ عمل کرنے اللہ نے فرمایا لقد کالا کرتوں کی رسول اللہ بے بس وطنہ آسانا فرمایا تحقیق رسول اللہ جو پہاڑے وازدہ پہ بھی ترین اور مولا دینا اسی میں اکثر تکریج کہنا کہ بیٹی بھی شادی کر رہی ہوگی نہ کہ اسی رشتہ کرنا تو پہلے پچھنے آن کے کوہاڑے کو بھوٹھیاں کی ترین آن کے لئے 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 اپنی سواللہ دو Bros. دیکھیں میرے نبی نے فرمایا علیق تیرے ملحق مہروند پیسے ہیں ولیمہ کرنا ہے تیو کوئی ایڈ سلطان نے رشتہ پہلے لکھا کہ پیسے پاک ہے جو پچھے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا وفادار نہ ہوگئے سب تو پہلے تھے اللہ رسول کا وفادار ہے وہ ہی انسانہ کا بھی وفادار ہوگئے گا تو سیدی آدم نے سامنے مولانی نے بھی اندر کی تھی یا رسول اللہ تو ہاں نو پتہ میں نے برگا فقیر منگا ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ میرے گل کوئی تو نہیں آتا پاک دھولت نہیں میرے گل ایک تلوار ہے ایک خون ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار تلوار مجاہدنے نشانی ہے یا علی زیرہ دوں کی کرنی تو راب در شیریں زیرہ بیج کے آ تاکہ حق مہر دے پیسے بھی ہو جاؤں ولی میں تا انتظام بھی ہو جائے مولا علی زیرہ بھی چنواستے مدینے لی منڈی چکے حضرت عثمانے گھرنی کا نو لکھات ہوگی اتھے یاری نہ تو سورپی بکھو حضرت عثمانے گھرنی نے کچھ آ اولا علی تسیہ آجے پسار کندر اکھیا توانو پتہے نبی دی ایک بیٹی تو ہٹے گھار ہے پہ ملوز بیٹی میرے گھار آدھے گی میں نوہی نبی پاک نے اپنی بیٹی دارشتہ دے دیتا کہ آج میرا نکھا ہے کہ کل میرا ولیمہ ہے میں اپنی زیرہ بیچر باستے آیا حضرت عثمانے گھرنی نے فرمایا جہاں تسیہ زیرہ بیجنی پہ ملو بیجنے ہو چار سو اسری دیرہ بیچر سوتا کیتا چار سو اسری دیرہ بیٹی دیتے اور اتھے پیار کے محبت ہوئے تو وہ یار رشتے تھا مشورہ ابو وکر پہ عمر فروض نے بیتا کہ پیسے عثمانے گھرنی نے دیتے یعنی کہ نبی پاک بیٹی دی شادی ہے مولا علیہ نے کہا ہے کہ رشتے تھا مشورہ بھی یارانے دیتا کہ پیسے تھا انتظام بھی یارانے دیتا آ یاری نے حصولے مولا علیہ اور مرتضیم حافظ آدم صاحب مولا علیہ صاحب نے یار میں وہ یاری بھی محمد نواز دے آئے سارے دونت احباب دورے والا تے بھی تشریف لگے آئے جناب بشارہ دلیو لوگر صاحب میرے انتہائی معزد و مہترم تاری محمد قبیر صاحب اپنے استاذ ہوندف جناب بائی محمد کامران فرنو کمر صاحب اپنے دوست ہوندر محبتان تا خیراج پیش کر نواز دے آئے میں کدھر کدھر نام آرم اپنے دوستی صاحب کی بلا نامہ صاحب حاصل صاحب تشریف لگے آئے سارے اپنے محبتان پیش کرنا آئے اے حصول انتہ مدینہ کی گریج بھی ہویا جو سمانے گنی چار سو اس کی ذیرم گئتے مولا علی نے اس زیرہ دیکھے ٹوڑلٹ تو سمانے گنگی آباو دیکھے فرمادنے علی اپن افرہ بھی واپس ہم دائے جاؤ مولا علی فرمادنے سرید علی نے واپس کیوں کر دیئے ایک جملہ سنو حضرت اس زمانے گنی پر ماں پہ گئے کہ وہ میرا یار نہیں تیر انسان جتے جانا کہ اُٹھے کبھی پہ نیوندرہ دینے نا بائی تو اپنے دیرہ ہی لیا چاہا پتہ چلے آج نیوندرہ تسی پہ دینے دیو اے علی نے بھی انا دیگارہ نے عطا کیتا علی نے بھی پیش کیتا مولا علی والمرتدہ پیسے لے آکے کہ نبی پاکدی بارگا چلے چھے حضور نے اوہی تیزے کو پھا کے حضرت اکبا کرسی دیئے گی کہ حضرت اکلال حبس کی معطا کی تے فرما جاؤ محمد کی بیٹی کا جہید خرید کے لے آو جاؤ میری بیٹی کا جہید خرید کے لے آو حضرت امہ آشان کی دیئے کا فرما دیا نے ساری زیدگی مدینے گزاری کہ ساری زیدگی محمدینے یاٹی سونی شادی نہیں لے چھی یاٹی سونی شادی محمد نے اپنی بیٹی دور پاکدی فرمای تھی اپنا تانی کنی خون صورت مدینہ دی شادی ہو دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی فرمای تھی کہ میری آقا نے فرمایا زہرا میں قائداد بہترین انسان تیری شادی کر رہی ہاں جب مولا علی نے فرمایا علی میں قائداد بہترین اور اوڑک تیری شادی کر رہی ہاں پرات ٹوڑی میں جنی اگلی گل عرض کرنا چاہنا مولا علی اور مرددہ شہر خدا بھولا بن کے جارے سیدہ دارہ پاک دلن بن گئی پرات مدینہ دی گلی تھی جا رہی ابو پکر براتی عمر براتی سمال براتی پلال براتی پرہ براتی حضرت زفیر براتی نبی کریم علی شلام ورد صاحبہ پراتی بن کے جنی جنال جا رہی ایک ہوئی ورلومینہ منڈے ورلومینہ پرات پھر بھگڑے پامی نہیں جا رہی پرات مصمت درود پڑھ دی جا رہی پرات میرا جہال جنہیں گئی مدینہ دی گلی تھی اندر نہیں گئی پرات جا کے مجبی نبی بھی اندر لٹھی نکاح پڑھانا بڑا کسی مجھے دا امام نہیں نبی آدھا امامیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اکا جلے جتو پراتا اینڈیا پاکی دائیون جتو پراتی اینڈے پاکی دائیون جتو نکاح سانے جدائیون پراتی اینڈیا پراتی جنہوں جتو دلہ اینڈیا پراتی اینڈیا پراتی apart پر اولادہ حسین 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 الحسین حسین 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 اور اگلی باست patient شادی پہ ہوگئے مگر ماحول ہے جا ٹھیک رکھنا ہے نبی پاک نے جتو پیٹی دلوستی تھی بڑے بڑے دوسری پڑے لکھے اب آپ بھی تشریف فرماؤ دنیا کے چودری بھی بیٹھے ہوئے ایک بیٹھے ہمالا معاملہ بھائی آج لی اگر پیچھے کرلو بیٹھے بس بات سوالو تشریف چودری بھی بیٹھے ہمالے لکھے اب آپ بھی بلوں آپ بھی تشریف فرماؤ میرے آقا علیہ السلام بیٹھینو آپ مولا لیدے در چھڑتی آئے اشارت ہی نواد پڑی نا کہ دوبارہ بیٹھینو بیلہ لائے تولہ کے دل میں تو سامنے بٹھا کہ پانی دب پیانا دم کر کے دونہ بے سینے دن چھڑتے لگا کے نبی پاک نے فرماؤ پانی پیو پانی تھی کہ حضور نے دعا کی تھی یا اللہ اے جیویں آہ سونی جی جوڑی ہے نا اب دو بھی سونی جی جوڑی ہے تا فرما دے آجے کھنو بلی ما ہو گیا مولا لی را تیرے گر گدرے جویں شادی نو کہ مولا لی دھار آئے کہ آپ نے بکھیا کہ سیدہ دارہ پاک اچھے لائے در کمزوری دی اثار نے مولا جن مرتضی شیر خدا نے فرما کہ دہرا میں دیکھ لیا کہ تو حدیب طبیعتنا سعاد الگریب کوئی کمزوری دی اثار نے رامل پیلا دے در دے کہ بجا کیے سیدہ دارہ پاک نے ہاتھیں جوڑے پہ ارز کھا دیا حضور جن تسی حکمان نانا فرما دے کہ مکدر آدھا سنی کہ سیدہ دارہ پاک فرما لگیا میں آجا تیر دن گدرے میری شادی دوں کہ تو ہٹے گھار آئیاں کہ آجا تیر دن گدرے پاک کھاتا کچھ نہیں کیونکہ گھار میں جن کھانتو ہے کچھ نہیں مولا دی اکھانچہ اتھرو آگئی آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو فقیر لیا بنا میں تو گزارت کر لینا پر تو تو محمد دی شہزادی سے تو قدر میں ایک بار کہنی تے سیدہ کہ میں تیرے واضح کو کھانے کا انتظام کر دیتا جب اللہ سنو محمد دی تربیت دا یعنی تربیت مصطفیٰ نے کی دی ہوئے سیدہ دارہ پاک مولا علی نے مجھے دی ملو بت لیا فرما دیا مولا علی میں بندر والے گھر بھی چھو آئیاں میں نمکنا میرے ابو نے کدر تسکیہ ہی نہیں میں بندر والے گھر چھو آئیاں کہ جدو گھر دوریس آنا بابا نے سینے لگا کے آکھا سیدھاتیمہ میرے علی نو اتاق نہ کری آوے خود تربیت فرمایا فاطمہ میرے علی نو اتاق نہ کری آئے ترجیہ جنی پیٹینا بھی ضرورت آج دے معاستے دے اندر آج عورت ساری خود تھی اپنے مردی کمائی کھاتے آخر کے آخر نہ دیکھیا کھو جنہیں نہ کھاتا کھو جنہیں وہ نباز تھی امہ خدیطہ الکمرہ دی سیرت سیزہ زارہ پاک دی سیرت سامنے کہ امہ خدیطہ الکمرہ نے شادی بھی پہلی رات اپنی زندگی تھی ساری طولت نبی قریم نے قدمہ چاہ رکھی کہ طولت کو دو چار پانچ لکھ نہیں کی سونے تا اتنا ہنچا دھیر سی کہ قلعہ فرمادہ نے اس سونے تے ایک طرف حضور بیٹھے ایک طرف ہمارا خدیطہ بیٹھے گیا فرمادہ کہ میرے تے نبی تے درمیان اتنا ہنچا سونے تا دھیر سی کہ منو غضوب نظر بھی نہیں آرے نبی قریم علیہ السلام نے قدمہ تو ساری زندگی تھی دولت ہماری کہ میں کہتے شیر فردہ ہونا اما خدیطہ نے دولت را کے عرد کی اس حق کو جیا رہے حوالے تیرے جدی جاؤں رہی تیری میرا سے آئے اور میں دو چیزوں میں چھٹیے چھٹیے کا عرض کرتے وہاں تربیہ دے ہوارے نہ کیونکہ ولی میں تو موقع ہے بیٹی والے بھی آئے میں جب بیٹے والے بھی آئے میریوں کے بیوی کے پیار زیادہ ہوگے نا ساتھے معاشرے بھی خامد گھر والے میں بہنہ ماں بات کہتے ہیں بکھو گی پالے یا آسان بیوی دانو کرو گیا بڑے بڑے الفاظ کو انہوں پاتا معاشرے بولے جانتے ہیں وہ گیا ہے خلقی الفاظ میں نہیں بولا گا کہتے ہیں کہ یہ نہ دولا چیتنا پیار کی ہو گیا میں آئی کہ اس طرح میں تو انہوں شکریت کر کے دسا نہ کہ بیوی دی محبت دی وجہ نہ کہ سنت رسول لے کہتے تو سی محول بے خلو میرے نبی دے بیڑے دا امہ شاہدی جو بزوگ نا شادی ہوئی تھی امہ شاہدی عمر بہت تھوڑی سی چھوٹی کی عمر سی آکدی تو علماء چاہدے لیں کہ حضرت کے امہ شاہدی ریکھا جو تو نبی دے گھار آئیاں کہ اپنے کھڑونے نال رکھی آئیاں ساتھ ایک علماری سی نبی پا کے دکھارے چھو او دے جو صرف امہ شاہدے کھلونے ساتھ جنہاں سار مدینہ دیاں بچیاں کٹھنیاں کر کے کہ امہ شاہد کھلونے والا کھیڑ دیاں ساتھ شاہدی تُباہد نبی کریم علیہ السلام بھی ویکل خوش ہونا کہ دیکھا کہ حضور نے آونا کہ امہ شاہد بچیاں نہ کھیڑ دیاں ہونا کہ بچیاں دور جانا کہ نبی پاک نے مجھ کو راہ کے فرمانا آشاہ انہوں نے بھلا دکھے ڈا آلکھنی یار سو لگا تو آنی ہا یادی ہو جاں تُو دور دینیاں رسولی حرابی اپنے گھر دا ماحول انہوں نے دا رکھے آ اتنے پڑے لے جہاں بابو اتنا مادر دورے دو ہزار دائیس بھی ہے انٹرنیٹ کا دورے کوئی ایک نوجوان بھی تو ہڑے جو ہے گیڑا کو ٹھکے آخے آسی صاحب اتنے مادر دورے چاہے آج دے میں اپنی بیوی نہ صبح دور لگانا کوئی ہے نہیں پھر آج دو پہ کنا سو سال پہلے آم آشا صدیخہ نے جو نبی پاک بھی شادی ہوئی کہ نبی پاک اپنی بیوی دن کے لئے جو ہی پاس دے حضور نے کہتے ہیں فرمایا آشا میں اتنا دور لگانی ہے آم آشا فرما دیا میرا وجود دبلہ پر پتلا سی تھی آپ فرما دیا میں دور لگا دوں نبی کریم علیہ السلام تو میں اکے گھر گئی دونا نے کدھے کدھے بیٹھنا کہ آم آشا نے کہنا بیٹھا نا اس در مقت اکے لگنی شاہ نا میں لگنی شاہ نا کہ نبی پاک نے مسکرہ دینا آم فرما دیا وقت گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا میرا بجے سفروا ہو گیا ایک دل سفردہ جاری نبی پاک نے نال حضور نے فرما صحابہ تو سی ابھی آگے جاؤ کہ میں آشا کی چھے پچھے آنیا صحابہ تو دور چلے گئے کہ نبی پاک نے فرمایا آشا میرے نا دوڑ لگا نہیں آم آشا فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دیتی اور آج نبی پاک آگے گزر گئے آو آگے دا کے پڑھ کہ نبی پاک فرما دینا لائی آشا انہوں میرے نا بانی میں بغلا لائے لیا آم ایک خواہ نبی دے بیڑے دا بہول ایک خواہ نبی دے بیڑے دا بہول آم آشا صدیق آتی انہوں نے مزور کٹھڑے بیٹھوئے کہ آم آشا فرما چھتی انہیں یار سوال اللہ اے در آدھا سہجے توانوں میں مل کنہ کو پیار علامہ کبیر سہج بیڑی نو بڑا چاہ ہوتا ہے اپنے شہر کو کچھ اندا کہ توانوں میں مل کنہ کو پیار یاد رکھوں اور دی ان نفسی آت کہ عورت اپنے شہر کو محبت دی بار 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 محبت اظہار مدی بار 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 محبت اظہار چاہتی گئے ایک آدھا تمہا آشا صدیق آدھی بکھوئے نبی دکھا چاہتی ہیں مگر آدھا ہوئی گا ہوتا ہماری نفسی آت پچھا ہے یار سوال اللہ توانوں میں ناکنیک محبت ہے تو نبی آجنے نو جوانوں کے سواب دا جواب ہی نہیں آگا پر نبی پاک نے جواب کیونے دیتا ایس طرح کر کے آپ کی کملی مبارک پکڑی کملی میں کھونے نو گیرہ لگا کے نا زور نا پیچھ کے نبی قریب فرما دنے آشا منو تیرنل اینہ پیارے اس دو بات کرے کہ دو انہیں کٹھیاں بیٹھنا تو ہم آشا نے پچھنا یار سوال اللہ اوہ کانٹ پکھی آلے پر نبی پاک نے فرما نا آشا ہومیں پکھی ہے ہومیں پکھی ہے جب دوسری ایسے کانٹ نو پکیاں رکھنا ہے کہ یاد رکھو میں علی رضا انہ دنہائی نو دیگر بھی سارے نوجبان شادی چھتا بیٹھوے بچ بڑا دیمہ کا کہ تسی چاہتے ہو کہ رنچ سکون ہو جائے کہ اپنے بیڑے کا محول نبی دے بیڑے والا بنا لو نبی پاک ایک بیڑوں گسل کر کے باہر نکلے کہ اما آشا صدیقہ حضور دے جس میں اقدس ہوتے چوانٹا آٹھا مل دیتا آجتا شوکر ہوتا تے موت ہے پڑ مار دیتا پر نبی پاک بھی شیرت ویکھو حضور نے مسکر آکے فرمایا آشا ایک ہی کیتا ہی ارکیتی یا رسول اللہ تسی آب ہی تے فرما دیو چوانٹا آٹھا مل کے نبی پاک مسکر آکے دوبارہ گسل خانے چکے پھر گسل فرما کے واپس آگئے یاد ہے کہ تو دو بیویاں حضور دیاں حلوہ بنا کے نبی پاک نے سامنے لے آیا کہ دو ہون دا حلوہ سامنے نبی کریم علیہ السلام کو سنام نے دو ہون دا چکھن آئے کہ اینا جو ہون سودھا ہونے عوانے گرمہ گرمہ بھی ہوگے کہ اما آشا سے نیٹھا نے حلوہ پکڑ کے حضور دے سودھا پہ چہ رہے دے مار دیتا حلوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آشا دے ہاتھ پکڑ لے کہ فرما سودھا ہونے تو ہونے دے چہ رہے دے حلوہ مار دے انہوں ہی ملے آ یعنی نبی پاک کو گھر دا محاول کی میں در آکھ دے آج لوگ پار جانتے ہیں کہ یارہ چھے بچے بن جانتے ہیں کہ گھارہ آن رہے دے بی بی دے سامنے چودھ نہیں بن جانتے ہیں نہیں معاملہ اقلت ہو گیا حضرت نے فرما دے نے کہ تھیارہ دا محول تھی تا رکھنا ہے کہ گھارہ آ کہ بچہ بن جا بار جا تو زمانے دے سردار بن جا اپنے گھارہ چھے بن گیا رہا کرو چودھیں بن گیا کرو بار جاؤں تو زمانے دے سردار بن گیا کرو گھارہ چھا پڑے گی بی بی موسیقی موسیقی